مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکیٹری جنرل اقبال زفر جگڑا نے یوت ونگ کے مرکزی آرگنائزر کیپٹن ریٹائر محمد سفدر کی بنادی پارٹی رکنیت موطل کر دی ہے ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر کیپٹن سفدر کے قلاف کاروائی کی گئی ہے جبکہ کیپٹن سفدر کو بھیجوائے جانے والے اظہار وجوہ کے نوٹس میں پارٹی رہنماؤں کے بارے میں غیر محضب اور گیزے میں دارانہ بیانات کو پارٹی میں دھڑے بندی کی فروغ کی وجہ بتایا گیا ہے کیپٹن سفدر نے چند روز قبل سرطار مہتاب اور پیر سابرشاہ کے خلاف تنقیدی تقاریر کی تھی کیپٹن سفدر کو اظہار وجوہ کے نوٹس کا جواب دینے کے لیے دس روز کی محلت دی گئی ہے